ناسٹرین روز اور یوکرین میں جنگ کی وجہ کیا ہے؟ یورپی یونین اور امریکہ کے اس خطے سے کیا مفادات ہیں؟ روز پوری دنیا کے مخاطبت کے باوجود تہائی قدم اٹھانے پر کیوں مجبور ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات کے لیے سیون نیوز کی انویسٹیکشن ٹیم نے ایک خصوصی ریپورٹ تیار کی ہے آپ کو رکھاتے ہیں ناس بائیس میں جب سوویٹ یونین کی بنیاد ڈالی گئی تو یو ایس ایس آر بھی اس میں شامل تھا تاہم انیس سو اکانوے میں جب سوویٹ یونین کا شرازہ بکھرا تو اس کے نتیجے میں کئی ممالک معارضے وجود میں آئی ان میں بیلاروس، ارمینیا، آزربھائی جان، کازکستان اور یوکرین شامل ہیں ناظرین تب سے لے کے معارضے وجود میں آئے ممالک میں ان میں سے سب سے زیادہ روس جس ملک سے تعلق خراب کر چکا ہے وہ یوکرین ہے یوکرین کے ساتھ روس کی مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں نقشے پر ایک بار پھر سے نظر دھڑھانے کی ضرورت ہے ناظرین اس نقشے میں ایک طرف تو آپ کو روس دکھائی دے رہا ہے اور دوسری طرف یورپ اور درمیان میں جو علاقہ ہے وہ یوکرین کا ہے آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو پتا چلے یوکرین جو ہے یورپ میں مکمل طور پر گھسا ہوا ہے اور یہ مکمل گیس کے ظہائر سے مالا مال ملک ہے جس پہ یورپین یونین اپنا قبضہ کرنا چاہتی ہے اس جگہ کا نام ہے کریمیا اس کے اوپر سی آف اجوب ہے اور نیچے بلیک سی ہے درمیان میں سٹیٹ آف کرچ ہے جو ہے تو یوکرین کا لیکن دو ہزار چودہ میں اس پر روس نے قبضہ کر لیا اس کے بعد ہی جی ایٹ سے جی سیون بن گیا کیونکہ اس حملے کے بعد روس کو جی ایٹ سے باہر نکال دیا گیا تھا کریمیا کے بعد دونیسک اور لوہانسک یوکرین کے ایسے علاقے ہیں جہاں قدیم روسی نسل کے باشندیں زیادہ ہیں اور روس کا دوبارہ حصہ بھی بننا چاہتے ہیں یہاں باغی گروپس کی لڑائی عرصے سے چلتی آ رہی ہے اس خطے نے پیر کو اس وقت مزید نازک حیثیت اختیار کی جب روسی صدر پیوٹر نے وہاں ماسکو کی ہماری جاپتہ دو الہیدہ خود ساکتہ ریاستوں کی ازادی کو تسلیم کیا جو خود تو دونیسک عوامی جمہوریہ لوہانسک عوامی جمہوریہ کہتی ہے ناظرین دونیسک اور لوہانسک انکلیو دوہزار چودہ میں لڑائی شروع ہونے کے بعد یکرین سے بڑی حد تک مرکتہ ہو چکا ہے اور سالوں سے جاری اس لڑائی میں اب تک چودہ ہزار افراد حلا ہو چکے ہیں تشدد تقسیم اور معاشی بدھالی نے خطے کو نقصان پہنچایا اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے یہ علاقے جوگرافیائی طور پر اتنی اہمیت کے حامل کیوں ہیں کہ روس پورے یورپ سے لڑائی مول لینے کو تیار ہے اور امریکہ بھی روس کے سامنے کھڑا ہو چکا ہے ناظرین اس کی وجہ یہ ہے کہ قدرتی گیس کے بڑے زخائر جو یکرین کے اس حصے میں موجود ہے اور یہاں سے گیس پائپلائن کے ذریعے پورے یورپ کو اس کی سپلائی جاری ہے اس سپلائی چین پر ظاہر ہے پورے یورپین یونین کبھی بھی اپنا کنٹرول نہیں کھونا چاہتی تو روس بھی اپنا حق سمجھتا ہے اور یکرین کی خواہش ہے کہ وہ یورپین یونین میں شمولیت حاصل کرے اور مغربی دفاعی اتحاد نیٹو کا حصہ بنے تاکہ اس تجارتی دفاعی تحفظ حاصل ہو سکے تاکہ کبھی بھی روس یوکرین پر حملہ کرے تو نیٹو اس کی معاہدے کے مطابق کھل کے مدد بھی کر سکے جو روس کو کسی بھی صورت کو بول نہیں روس یوکرین کے درمیان تنازع کی بنیادی وجہ یہ دو عوامل ہی ہیں